ہیلو ایبیون بیلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ساگت ہے آپ کا مینو گریزی گل بلوگز میں اور فرینڈ کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے اور میں بھی اچھی ہوں فرینڈ اور ابھی صبح کے گیارہ بج رہے ہیں انہالی ہوں اور ابھی میں نے کچھ بھی کام نہیں کرا کیونکہ گھر میں ابھی تھوڑا کام چل رہا ہے چینائی کا اوپر اوپر والا فلور بن رہا ہے تو اس چکر میں کام ابھی تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے تھوڑے مستری وغیر آ رہے ہیں کام چل رہا ہے تو کام ایسا ہی ہے کبھی بھی کرو گندہ ہو جاتا ہے کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ابھی تو کروں گی کام آرام سے تو فرینڈ آج میں جا رہی ہوں اپنے گھر گھر پہ جانا ہے مجھے اپنے مائی کے وہاں پر ہے چھٹی میں جو بھتیج ہوئی تھی میرے تو آج اس کی چھٹی ہے تو آج میں گھر جاؤں گی وہاں پر چھٹی پوچھے گی تو فرینڈ کمنٹ میں بتانا ہے کس کس کے یہاں پر چھٹیاں پوچھتی ہیں بچوں کی تو ہمارے یہاں پر آج چھٹی پوچھے گی ابو کی چھٹی اور چھٹی بے ہوتا ہے مطلب یہ سب ہوتا ہے کہ کھانا بناتے ہیں کھانا بنتے ہیں تھوڑا پوجا کا اور پوجا ہوتی ہے اور بھوا جو ہوتی ہیں وہ اپنی بھتیجی یا بھتیجہ کچھ بھی ہو گھر میں تو اس کے لئے لے کے جاتے ہیں کپڑے اور ہاتھ پیاروں کی نجریہ اور کچھن لگاتے ہیں آج کی دن تو ہم میں اور میرے بہن ہیں دھم دو بھوا ہیں اس دن تو ہم دونوں جائیں گے آج تو ہم دونوں آج چھٹی پوچھیں گے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے گھر پر میرے مائکے میں میری بھاوی ہیں میرے بھائی ہیں دو اور ایک بھتیجہ اور ایک بھتیجی جو ابھی ہوئی ہے اور میرے ممی پاپا نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ رسپانسویٹی اٹھانے پڑتی ہے اپنے گھر کی تو فرینڈ تو بس اب میں اور میری بہن جائیں گے وہاں پہ تو چھٹی پوچھیں گے اور میری مامی ہم مطلب زیادہ لوگوں کو نہیں بھلایا بھی ابھی بس مامی ہوں گی میں اور میری بہن ہمیں سب ہوں گے تو وہاں پہ جا کے آج ہمیں چھٹی پوچھیں گے تو بس شام ابھی نہیں جانا ہے شام کو جانا ہے تو بس میں شام کو بھائی جانے والی ہوا ہے تو میں آپ کو بھی دکھاؤں گی تو فرینڈ چلو ابھی میں تھوڑا سا کام کر لیتی ہوں پھر ملتے آپ سے تو فرینڈ یہاں پہ یہ کھٹ بھی نہ چکا ہے ہم دونوں نہا لیا ہے پر گھر کا کچھ بھی کام نہیں ہوا ابھی بس انہائی ہے ہماری کچھن کی حالت ابھی اس طریقے سے ہوئی ہے یہ یہاں پر یہاں پہ بن رہے ہیں میسٹریوں کے چائے ابھی کچھن کے حالت بہت گندی ہو رہی ہے سارا کام پڑھا ہے ابھی کچھ بھی کام نہیں ہوا اب بس میسٹریوں کی چائے بن دیں ہاں پر یہاں پر یکشی سو نہیں رہا بار 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 بھاہر بھاگ رہا ہے اس طام نہیں کرنے دے رہا اب بس چائے بن چکی ہے اگر جانب دے رہا ہے جانب دے رہا ہے چی پر یکشی جانب دے رہا ہے ایک دیں رہی ہے موسیقی آئیک pie جانب دیں رہا ہے بہت آئی تو فرینڈ آج ہم ابھی ہمارے گھر کی حالت کچھ اس طریقے سے ہو رہی ہے ابھی گھر کی حالت کچھ ہی ہے یہاں پی ڈرم بھرے رکھیں کیونکہ اوپر کی پانی کی فٹنگ ابھی ہٹا رکھیں چکر میں یہ تھوڑا ایسے ہو رہا ہے یہاں پی پانی بھر کے رکھ رکھو ہے اوہ گھر جائے گا یکشید بہت دیکھ رکھے لے چل بابا گھر جائے گا ضرور پانی آج کونکہ دیکھو آج کونکہ آج کونکہ آج کونکہ ڈینڈی آج کونکہ ادیشا 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 میری چینل کو سبسکرائب کار تو ہی تو ہی نمازی لوگ منانا چھوڑ دیں گی اچھ رہی ہو رہا ہے یہ دیکھو دونوں کے دونوں بنجے دیکھو دیتی ہماری پھولی پر آرہی ہے دیکھو دیتی ہماری پھولی پر آرہی ہے دیکھو دیتی کو گھر بھی لگ گئی اب میری چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا نہیں تو اچھا نہیں ہوگا دیکھو دیتی کو گھر بھی لگ رہی ہے ویڈکم بیک ٹو مائی چانل تو آج ہماری ایک چھوٹی ہی بہن کی چھٹی پڑے گے تو یہ ہے دو چھٹے بچے تو لوگوں کھا رہے ہیں جاں اللہ جاں ہمارے ہیں عچہ ہٹھو 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 ہٹھ دیکھو یہ بھی میری دیتی ہیں تو بیل دیا ہے اور یہ یہ بھی دیتی ہیں دیکھو آج پوڑی بنیں گی پوڑی بن جائے یہ چٹکو آگیا سمی بولنا چاہتے ہو ہاں یہ بہر کا ہے پورے گھر ہے چٹکو آئیس یہ اندر کروں میں یہاں پہ کھیلو جو مرضی کرو چلیے فرنگز دیکھو آئیس یہ گائیس وہ میری نانی جی ہے اور وہ میرے نانا جی گائیس یہ دیکھو یہ میری بوہ جی ہاں سوپا جی ہیں یہ سمکسا کے نانی نانا جی ہے گائی ہے جین ہے وہ آئی ہے واو یہ دیکھو آپ تینوں پھون پر مگن ہے اور یہ پوڑی بننے والی ہے یہاں پہ کھوڑ ساری لوگ بین ہیں یہاں پہ کھانا بن رہا ہے ہاں 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 تو موسیقی 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 یہ ایک رسم ہے جو کہ بو آن کرتی ہیں میں نے اس کو نجریہ پینائے تھے ہاتھ پیروں میں اور جو اس نے ڈریس پینی ہے یہ بھی میں لے کے آئی تھی تو آج کے دن چھٹی کے دن بو آئی کپڑے دیتی ہیں اور ہاتھ پیر میں نجریہ بانتی ہیں اور کاجل بانتی ہیں پھر ان کو نیک ملتا ہے اور یہاں پہ یکشت بیٹھا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے چھوٹے بیبی کو یہ سوچ رہے کہ یہ کون ہے جو ممہ کی گود میں بیٹھا ہے تو میں بس اس کی ٹیک کا لگا رہی ہوں ماتھے پہ کالی بندی لگا رہی ہوں اور یہ بہت رو رہی تھی بہت چھوٹی سی ہے کیوٹ بھی ہے تو بس اب اور پندرہ تاری کو اس کا نام کرن ہوگا اور آج اگر ممی ہوتی پاپا ہوتے پاپا تو ہمارے بہت ٹائم مطلب ہم بہت چھوٹے تھے اسی ٹائم ختم ہو گئے تھے پر ممی تو ابھی ڈھائی سال ہوئے ممی کو ایکسپائر ہوئے اگر آج ممی ہوتی اور دیکھتی تو بہت خوش ہوتی پر ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہے گھر میں بڑا تو ہم ہی ہے تو اتنا اچھا نہیں لگتا کچھ بھی فنکشن کرنے میں ممی پاپا ہوتے ہیں تو بہت زیادہ اچھے لگتا ہے پر ابھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو بہت خالی خالی سا گھر لگتا ہے اور میری شادی کو بھی ڈھائی سال ہوئے ہیں ہی سال ہوگے میری ممی کو ختم ہوئے تو اچھا نہیں لگتا بلکل بھی تو فرائنڈ ہم اس مکان میں بھی ابھی سیفٹ ہوئے تھے اس سے پہلے ہم دوسرے مکان میں راتے تھے تو وہ ہم نے کسی ریزن سے بیگ دیا اور ابھی ہم نے یہ والا مکان لیا ہے یہ بنا ہوا ملا تھا تو ہم اس میں ابھی سیفٹ ہوئے ہیں تو ابھی ہم نے اس کا بھی مورت نہیں کرایا تو اس کے بعد پھر بھابی کو ہم سیفٹ ہوئے تھے اس کے بعد ہی اگلے دینی نینا بھابی کے پھر ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا تھا اس وجہ سے وہ بھی نہیں ہو پایا تو پندرہ تاری کو تو اب بابو کا نام کرن اور پھر پندی جی سے ہم نے پوچھا تھا مطلب کہ ہم بچے کا نام کرن اور گھر کا مورت دونوں ساتھ میں کرا دیں تو پندی جی نے کہا کہ ایک ساتھ نہیں ہوگا کیونکہ بچے کا نام کرن تو ہو جائے گا پندرہ تاری کو پر گھر کے شدی نہیں ہو پائے گی کیونکہ اس سے نام مطلب سوا مہینے تک ہے نا وہ رہتا ہے سوبر تو اس وجہ سے گھر کی ہون نہیں ہو پائے گا تو وہ اگلے مہینے نو تاری کا نکلا ہے تو اگلے مہینے نو تاری کو گھر کا بھی ایک ہون ہے چھوٹا سا اور یہاں پہ بھابی پوجا کر رہی ہیں اور یہ بیٹ پر ہی ہم نے چھوٹ ماتا بنا رکھے تھی تو ادھر ہی پوجا ہو رہی ہے پوجا ہو جاؤ گی تھی پھر اس کے بعد ہم نے کھانا آنا شٹارڈ کر دیا تھا کوئی بھی نہیں تھا بس سیملی کے لوگ تھے تھوڑی سے اور یہاں پہ مامی جی پوجا کر آ رہی ہے کیونکہ مامی جی کو ہی پتا تھا تو مامی جی ہماری پوجا کر آ رہی ہے اور کوئی تھا ہی نہیں سمجھدار جو کہ پوجا کر رہا ہے اور ہمیں بھی اتنا نہیں پتا تو یہاں پہ مامی جی بتا رہی ہے کیسے کیسے پوجا کر رہی ہے اور بھابی پوجا کر رہی ہے تو پوجا ختم ہونے کے بعد پھر بھابی چھوٹے بابو کو گود میں لے کے کھانا کھائیں گے جس سے کہ بابو کا بھی پیٹ بھرا رہے گا وہ بھی بھوکا نہیں رہے گا ایسے بولتے ہیں اور پھر اس کے بعد دے بر ہوتا ہے نا تو وہ بھابی کو چھت پہ لے کے جاتا ہے پھر تاری دکھاتا ہے اور بھابی اپنی شادی کی یا پھر کوئی بھی ریڈکلر کی چھنی اڑ کے چھت پہ جائیں گی تاری دیکھیں گی اور یہاں پہ پوجا پوجا ہو جا ہو چکی ہے ایک یہ بھی رسم ہوتی ہے پتہ ہے ویڈیو بنانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آگے چل کے کبھی بھی جرورت پڑے گی تو یہ ویڈیو کھولو اور ساری رسمیں پتہ چل جائیں گی اور یہ یہاں پہ دونوں بھائی مل کے کھانا کھا رہے ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں کرنے دے رہے تھے بھوٹ رو رہے تھے تو میں نے ان کو پوریاں پکڑا دی تھی اور بٹھا رہے تھا کھولر کے آگے کہ اب تم بیٹھو اور کھانا کھاتے رہو تو یہ دونوں ایک ایک پوری پکڑا دیتی تھی تو یہ اسی میں لگ گئی تھی تو فرینڈ اب ہم گھر سے آگئے ہیں اب بس کپڑے پر چینج کر کے ابھی منہائی ہوں اب بس میں سونے جا رہی ہوں اور یکشت یہ سو رہا اور یکشت کے پاپا وہاں سو رہے ہیں اب بس ہم میں بھی سو گی کیونکہ آس بہت تھگے تھے کام بھی کیا تھا وہاں پر کھانا نہ نہ ہے بچوں نے بہت پریشان کر رہا اس وقت سے اور زیادہ تھگے تو اس بلوگ کو میں ہی بریانڈ کرتی ہوں پھر ملیں گے آپ سے نیکس بلوگ میں نئی بلوگ کی حیرات نئی دور سے کریں گے اور اگر آپ میرے اگر آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا تو میری ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا اگر آپ میرے چینل پر نئی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب بھی کر دینا پریز اور پھر ملیں گے آپ سے نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے بائی بائی گوڈ نائٹ ٹیک کیار اپنا دھیان رکھنا اور فرینڈ اگر آپ سوچ رہے ہو گیا ہماری ٹی بی کو تھنڈ لگ دی ہے ٹی بی کو تھنڈ نہیں لگ دی ٹی بی کو کولر چلتا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا مطلب موسٹرائز ہو جاتا ہے تھوڑا مطلب گیلا گیلا سا ہو جاتا ہے روم تو اس وجہ سے ٹی بی خراب ہونے کی ٹی بی بھی خراب ہونا ہو اس وجہ سے ہم نے اس کو کبر کر رکھا ہے کمبل سے باقی ٹی بی کو تھنڈ نہیں لگ دی ٹی بی کو تھنڈ نہیں لگ دی ہے ٹی بی بس اس وجہ سے ڈھک رکھا ہے کیونکہ اسی روم میں کولر چلتا ہے اور پھر سیلن کی وجہ سے ٹی بی خراب ہونے کی چانس ہے زیادہ اس وجہ سے ٹی بی کو ہم نے کبر کر رکھا ہے کم بل سے تو بائ بائ